چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویڈیو کے تو اگر آپ پہلی دفعہ ہیں ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو پر یا ہماری پڑکشنز کو پہلی دفعہ فولو کر رہے ہیں تو آپ ایک نظر ہمارے کام پر ضرور ڈالا کریں اور ویڈیو کو کمپلیڈ واج کیا کریں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یار آپ صرف اگر تینہ چودہ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے زیادہ تر چار سے پانچ منٹ یا چھ سات منٹ دیکھی ہوتی ہے ویڈیو کو یار کمپلیڈ واج کیا کریں بات کو سمجھا کریں مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں دو منٹ میں بھی ویڈیو بنا کے سائڈ پر ہو سکتا ہوں ویڈیو کو لمبا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات کو سمجھانا آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے بے شک یار آپ مجھ سے زیادہ ایکسپریئنس ہوں گے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اس فیلے میں لیکن ہم جتنا جانتے ہیں وہ کام آپ سبھی کے سامنے ہے ہمارا تو کسی کو بھی بے شک فولو کریں آپ کسی کے ساتھ بھی کام کریں لیکن تین چیزیں لازمی دیکھا کریں ایک ان کا مارکٹ کا ایکسپریئنس ایک دوسری ان کی ایکروسی کیا چل رہی ہے کتنی ایکروسی پروائیڈ کرتے ہیں اگر 85-90% آپ کو ویننگ کرواتے ہیں وہ تو آپ اس کے ساتھ ضرور جوائن ہو تیسرا اس کے کام کرنے کا طریقہ آپ ضرور دیکھیں یہ نہ ہو آپ اس کے ساتھ جوائننگ کریں اس کا کام کا انداز جس طرح سے وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ تین چیزیں آپ ضرور دیکھا کریں ہماری تقریباً 400 سے زیادہ ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام دیکھ سکتے ہیں ہماری پیڈکشنز دیکھ سکتے ہیں پھر ہی آپ بگر جوائن ہو باقی آپ کے سامنے ہیں مارکٹ میں فیک لوگوں کی بھرمار ہے صحیح ہے اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے کام آپ کے سامنے ہیں تو بھائیوں صرف آپ نے کرنا اتنا ہے واتس اپ کا نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اس پر میسج کریں آپ کو کمپلیڈ میچ کروایا جائے گا آپ پر میچ کا بھی پیکیج لے سکتے ہیں آپ پر ویک کا بھی پیکیج لے سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں میچ کی طرف چننہی سپر کنگز ورسیز ممبائی انڈینز یہ آج میچ کھیلا جائے گا شام سات بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق ساڑھے چھے بجے چننہی لاسٹ میچ اپنا جیتا ہے صحیح ہے گینس ڈلی اور بڑا زبردست جیتا ہے اور چننہی نے آخری کو چار میسج میں تین دفعہ دو ٹو ہنڈر پلس رنز کیے ہیں فرسٹ انڈینگ میں دوسری طرف ممبائی انڈینز جیتا ہے صحیح ہے ون کیا ہے اپنا لاسٹ میچ ہارا ہے اس سے پہلے جیتا ہے دو ایک میچی تو ممبائی انڈین کا سیزن آپ سبھی کو پتا ہے کہ جس طرح سے چل رہا ہے تو تو اور مزید جس میچ کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پریویس میچ کی بات کرنا زیادہ پسند کروں گا جو تھا ڈلی کیپٹلز ورسیز راجستان روائلز بڑا ہی زبجہ سمیچ ہوا ہے صحیح ہے اور فیک ٹپر جو چوتی ہے ٹیلی گرام پر ادھر ادھر راجستان راجستان کر رہے تھے ان کی ایک دفعہ پیر جو ہے نا جس کو بولتے نا چوت جانا وہ چوت گئی صحیح ہے نا تو ہمارا کام کیا تھا دیکھو بھائیوں ٹاؤس سے پہلے پہلے راجستان ہمیں بھی پسند تھا صحیح ہے ٹاؤس سے پہلے پہلے لیکن میں نے آپ کو کلی بتا دیا کہ ٹاؤس کے بعد ہی پتا لگے گا مارکن لوڈ کدھر جاتا ہے اور کس طرح سے جاتا ہے صحیح ہے نا تو بھائیوں ہماری ٹیم دلی تھی صحیح ہے اور دلی کو نہ میچ سے باہر کرنا تھا اور نہ ہی مافیا کو ابھی ٹورنیمنٹ سے دلی باہر ہوتا پسند ہے دیکھیں بات بڑی سمپل ہے میں وہ آگے آپ کو سمجھاؤں گا پوائنٹ سٹیبل پر کے راجستان کو کیوں آرنا تھا صحیح ہے نا تو وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے میں سمجھاتا ہوں آپ کو پوائنٹ سٹیبل پر تو ویڈیو آپ پوری دیکھیں تو ہماری ٹیم دلی تھی یہ آپ پیڑے کا کام ہے ہمارا جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہماری ٹیم دلی تھی صحیح ہے پہلی انٹری ہماری 98-97 پیسے دلی لگا کر تھی 70% لیمٹ سے پھر راجستان 60 پیسے سے نیچے ملتا تو 30% لیمٹ سے اور لگا کر ٹھیک ہے اس کے بعد تارگیڈ 161 آیا اور ہم نے کہا کہ دلی چیز کرے گا اور جتے گا بھی اس کے بعد 66-67 راجستان پر پھر ہم نے خاک و انٹری کی اور دلی پلس کی تقریباً تین لیمٹ ہم دلی پر پلس تھے ایک پروکسی میٹلی تین لیمٹ تو اس کے بعد ہم نے سیدھا 26-27 پیسے پر دلی لاؤس کٹ بکشڑ کے اور دلی نے یہ میچ بھی جیت لیا تو یہ بھائیوں ہمارا پیڑ کا کام ہے کام آپ سبھی کے سامنے ہیں صحیح ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریویس کام بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو جو بھائی بھائی ابھی بھی لاؤس میں ہیں اور پروفیٹ نہیں بن رہا تو اور سب کو ٹرائی کر چکا ہے فیڈ ٹپر کو بھی ٹرائی کر چکا ہے پیڑ والوں کو بھی ٹرائی کر چکا ہے تو بھائیوں ایک دفعہ اس بھائی کو بھی ضرور ازمانہ کام کی ایکیورسی کا کام کے لیول کا آپ کو کام کرنے کے بعد پتا لگ جائے گا تو پر ویک پیکج بھی آپ لے سکتے ہیں پر میچ پیکج بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس بروڈکاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ نے کرنا اتنا ہے کہ ہمیں ویٹس ایپ پر میسیج کریں پلس نائن دو اور آپ جوائننگ لے سکتے ہیں آپ کا پیسہ ہے جس کے پاس بھی کام کریں آپ کی مرضی ہے لیکن جہاں آپ نے سب کو ٹرائی کر لیا ہے تو ایک دفعہ یہاں پہ ضرور آنا دیر سے سہی لیکن درست ٹائم پر ضرور آ جانا اب چلتے ہیں واپس اپنے میچ کی طرف چنہی سپر کینگ ورسیز ممبائی انڈیانس ہم بات کر رہے تھے کہ ممبائی انڈیانس کیوں آ رہا اور پہلے کیوں آ رہا تھا دیکھیں ممبائی انڈیانس پہلے اس وجہ سے آ رہا تھا کیونکہ یہ ہات فیوریٹ تھا ٹرنائمنٹ جیتنے کے لئے یہ صحیح ہے اور جس طرح کی ٹیم دکھائی گئی تو ممبائی کو بھرپور لگایا گیا پہلے آڈ میچز میں کہ ممبائی جیتے گا ممبائی جیتے گا اس کے بعد جب ممبائی کو لگانا چھوڑا تو ممبائی جیت گیا صحیح ہے دو میچز جیت گیا صحیح ہے اس کے بعد کیا ہوا اب دوبارہ سے پرنٹرز کو ممبائی پسند آنے لگا کہ یار ممبائی اب تو جیتے گئی اب تو آخری میچز یہ ہارے گا نہیں کیا پتا کہ سارے جیت جائے آخری تو تب مرکیڈ کا لوڈ آخری میچ آپ نے جو دیکھا سب کچھ ممبائی کے اکمیں صحیح چل رہا ہے ممبائی سکون سے جا رہا ہے چیز کرنے کے لیے صحیح ہے سکون سے چیز ہو رہا ہے اچانک سے وکیڈز گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جہاں ایٹی فائف ایٹی سیون پر ایک وکیڈ ہوتا ہے وہاں ون سیونٹین پر آل ٹیم ممبائی کی آؤٹو جاتی ہے صحیح ہے نا تو اس کو بولتے ہیں مارکیڈ کا کریش ہونا آج کل کرپٹو کی مارکیڈ بڑی کریش ہو رہی ہے اسی طرح ممبائی کی مارکیڈ بھی جو تھی نا پچھلے میچ میں کریش ہوئے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ راجستان کو کیوں آرنا تھا میں آپ کو سیدھا ہی لے کے چلتا ہوں پوائنٹ سٹیبل کی طرف دیکھیں میں نے کل آپ کو راجستان کے بارے میں بتایا تھا کہ راجستان اگر دو میچ تین میں سے جیتا ہے تو راجستان تیسری اپنے جو ٹیم ہے نا کوالیفائر کے لیے وہ پکی ہو جانی تھی صحیح ہے نا تو تیسری ٹیم کا پکی پکی ہو جانی مطلب کہ لکھناو کا بھی خطرے میں پھر ہو جانی اور یہ میچ اگر جیت جائے تو دو میں سے راجستان کو صرف ایک میچ جیتنا تھا کوالیفائر کرنے کے لیے دو ٹیم میں پکی ہو جانی تھی اب بھی مافیا تھوڑا سا اور ٹویسٹ ڈالنے میں صحیح ہے اس میں پوائنٹ سٹیبل میں تو میں بھے لکھناو اپنا جو اگلا میچ ہے یہ ہار سکتا ہے اور اس سے اگلا میچ جیت کر کوالیفائر کر سکتا ہے لکھناو اپنا جو میچ کھلے گا وہ ہار بھی سکتا یہ میں آپ جاتا تو آر سی بھی کے کوالیفائر خطرے میں پڑتی دلی کی خطرے میں پڑتی اہدراباد کے لیے بند ہو جاتا کام کے کے لیے تو بند ہے پنجاب کینگز کے لیے بند ہو جاتا چنہی کے لیے چنہی کے لیے بھی تقریبا بند ہے صحیح ہے نا کیونکہ چوتھی ٹیم پر فیصلہ ہوگا اگر تو چودہ چودہ پوائنٹس رہ جاتے ہیں صحیح ہے اور گجرات اور لکھناؤ اٹھارہ اٹھارہ پوائنٹس لے لیتا ہے تو پھر تو بھائیوں بڑا مزہ آنے والا ہے صحیح ہے تو کہیں نہ کہیں بڑا ٹویسٹ ڈالنے والا ہے لیکن میں پھر آپ کو پوائنٹس ٹیبل بے بتا دوں کہ راجستان اور لکھناؤ اپنا دونے اگلا میچ بھی ہار سکتے ہیں کیونکہ مافیا ابھی اور ٹویسٹ چاہتا ہے آئی پی ایل میں صحیح ہے تو یہ کل کے میچ کی اگر پیڈکشنز کی بات کریں تو دیکھیں بہیو بہت سارے لوگ چنہی کے ساتھ جائیں گے صحیح ہے کیونکہ چنہی کو اوپر لے کر آنا چاہتے ہے مافیا بھی اور پھنٹس بھی تو مارکل لوڈ چنہی پر پڑ سکتا ہے صحیح ہے اور لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ٹاؤس کے بعد ہی پتہ کرے گے کہ چنہی کو مارکل لوڈ کتنا ایفیکٹ کرتا ہے تو یہ میچ کمپلیٹ پیڑ میں آویلیبل ہے جو بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے اور میں یہ ہی بولوں گا کہ میچ ہمارے ساتھ آپ مس مت کیجئے گا بڑا ہی زبردست میچ ہونے والا ہے اور پروفیٹیبل بلکہ جہاں آپ نے لاؤ سب ہیں اگر آپ نے پوری آئی پیل میں کچھ نہیں کمایا تو اب بھی یہ جو دس پندرہ میچ چیز ہیں تو آج 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 صحیح ہے یہ تقریبا دس پندرہ میچ سے بھی کم میچ چیز رہ گئے ہیں تو آج ہیں زیادہ نہیں تو ہم اتنا لاؤس کور کر دیں گے اور آپ کتنی لیمٹ بنا دیں گے کہ آگے آپ ٹی ٹوینٹی بلاس دی ہنڈرڈ وغیرہ میں آپ کھیل سکیں اور پیسہ بنا سکیں ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور ٹیلی کرام کا لنک جو ڈسکرپشن میں دیا ہو اس کو بھی آپ جوائن کریں تا کہ آپ ہماری فری ٹپس وغیرہ ہم وہیں اپلوڈ کرتے ہیں سہی ہے دیورنگ دا میچ کوئی بھی ہم اوپن پوست کروائیں تو وہ ٹیلی گرام پر کرواتے ہیں تو آپ اس پر جوائن ہو باقی کسی نے برادکاسٹ کا حصہ بننا ہے واتس ایپ کی تو وہ ہمیں واتس ایپ پر میسیج کریں اپنی فیس پی کریں برادکاسٹ کی اور آپ ہمارا پیڈ کی برادکاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ